اسلام علیکم and welcome back to another vlog شکر الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ڈھاک ہوں آج کے vlog میں میں آپ کے ساتھ شکر کروں گی کہ جرمنی میں کیسے مسلم جو ہیں وہ افطاری کرتے ہیں کیسے ان کی افطاری کروائی جاتی ہے سیم ایسے ہی جیسے پاکستان میں ہوتا ہے جیسے رمضان میں بڑا جو شکھ روش ہوتا ہے لوگوں میں اور لوگ بڑھ چڑھ کے افطاری میں حصہ ڈال جائے ہوتے ہیں کہ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائی جائے تو جرمنی کے جس شہر میں ہم لوگ رہتے ہیں ادھر بھی نائنٹی پرسنٹ جو ہیں وہ مسلم ہیں عربش ترکش بہت زیادہ لوگ ہیں اور یہ جو ایریا ہے یہ تو ہے ہی زیادہ مسلم ہیں آپ کو ہر طرف مسلم نظر آئیں گے اور رمضان میں ادھر بھی پھر ان کی اپنے لوگ تو بہت دھیر سارے ہیں تو ان کے لئے تو بہت زیادہ یہ رونک ہوتی ہے پاکستانی میں نے ادھر کامی دیکھے ہیں لیکن جا کہ انڈین کافی میں نے دیکھے ہیں سٹونڈنٹ وغیرہ اور ویسے بھی فیملیز بھی کافی ہیں اس کے علاوہ عربش ترکش بہت زیادہ ہیں ہر طرف آپ کو اس کاف میں عورتیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی تو یہ ہے مسجد ہمارے گھر کے قریب ادھر آپ کو ہر جگہ مسجد جو ہے نا وہ جیسے پاکستان میں جگہ جگہ آپ کو مساجد نظر آتی ہیں ادھر اس سٹی میں بھی ایسے ہی آپ کو ٹھے ساری مسجد جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی اور ہمارے گھر کے قریب بھی دو تین مسجد تو ہیں جن میں افطار کروائی جاتی ہے اور ما شاء اللہ اتنی خوبصورت مساجد ہیں اتنی خوبصورت کے دل خوش ہو جاتا ہے اور اللہ کا گھر تو ویسے ہی بہت پیارا لگتا ہے اور یہ ہمارے بلکل گھر کے قریب ہے ایک جو ہے وہ ذرا فاصلے پہ ہے تو ایسے ہی جگہ آپ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ جائیں تو آپ کو مسجد جو ہے ادھر کوئی نہ کوئی دیکھنے کو ضرور ملتی ہے اور لیڈیز کے لیے بھی سپیشل افطار کا انتظام جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور مردوں کا علیدہ حصہ ہوتا ہے لیڈیز والے حصے میں بالکل پرمیشن نہیں ہوتی مردوں کو آنے کی اور پورا وہ آپ کے پردے کا خیال رکھا جاتا ہے اور ایسے ہی مردوں والا جو حصہ ہے وہ علیدہ ہوتا ہے اور اتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے مساجد کو سجایا ہو گئے بہت ہی پیارا لگتا ہے اور پھر اللہ کے گھر جا کے جو سکون آپ کو ملتا ہے نا وہ تو پھر لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا تو لازٹ ٹائم تو میں بھی گئی تھی لیکن اس دفعہ میری بیٹی چھوٹی ہے اور وہ شام کے ٹائم بہت تنگ کرتی ہے تو میں نہیں گئی یہ میرے ہزبن گئے تھے افطار کرنے کے لیے مسجد میں وہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز بھی ادا ہو جاتی ہے تو بہت صاف ستھرا ماحول آپ دیکھیں ایسے چیز لگی ہوتی ہیں اور پھر پانی گلاس اس کے علاوہ پھر بروٹ دی جاتی ہے روٹی تو ادھر ہوتی نہیں صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے اور بہت کھلی سی جگہ ہوتی ہے اور ایسے آپ کو یہ آپ نے خود ڈالنا ہوتا ہے کھانا وہ ایک لگا دیتے ہیں جیسے زیادہ تر شادی بھی ہوتا ہے نا ایسے ادھر بھی انہوں نے کھانا جو بفے وہ لگا دیتے ہیں آپ نے بہت مزیدار ہوتا ہے اور فل میل ہوتا ہے آپ فل ہو جاتے ہیں کوئی پھر بھوک نہیں رہ جاتی یہ والا ایریا سارا انہوں نے بنایا ہوئے ہے اسلامی بکس کا آپ ادھر چاہیں لائبریری آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی کھلی جگہ انہوں نے بنائے آپ آرام سے چاہیں بیٹھیں قرآن پڑھیں جو دل ہے آپ کا وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور اگر افتار سے آپ تھوڑے دیر پہلے چلیں جائیں اور پھر ایسے آپ ادھر جا کے اپنا جو ٹائم پاس ہے وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں آپ کے پاس اگر فری ٹائم ہے اور عبادت کرنا چاہیں آپ خاموشی میں تو بہت ہی اچھی جگہ ہے اچھا اس دفعہ اتنا راشت نہیں تھا لیکن لازٹ ٹائم بہت زیادہ راشت تھا اور میں تو گئی بھی خیر میں لازٹ ٹائم بھی کوئی ایک یا دو دفعے گئی تھے اس وقت آخری روزے چال رہے تھے اور بہت زیادہ لوگوں کا جو شخ روش اور بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے لیکن اس دفعہ میرے حضرت بتا رہے تھے کہ اتنا راشت نہیں ہے اور زیادہ تر جو ہے نا وہ جگہ خالی ہوتی ہے کیونکہ کافی دھیر ساری مسجد ہے تو میرے حال بھی ہے بھی رمضان کا سٹارٹ تو لوگ جو ہیں وہ کمی ابھی آ رہے ہیں لیکن اینڈ پہ تو بہت زیادہ ہو جاتا اور پھر انہوں نے ایسے یہ ابھی جو میں آپ کو دکھایا کینڈیز بھی رکھی ہوتی ہیں بچوں کے لیے سپیشل جگہ ہوتی ہے بچے بھی بور نہیں ہوتے اور لوگوں نے تو بچے بھی ساتھ لائے ہوتے ہیں بچے ادھر کھیل رہے ہوتے ہیں تو صحیح ایسے مجھے پاکستان کی یاد جو ہے نا وہ آ جاتی ہے جیسے ادھر رونک ہوتی ہے تو یہ تو ان کے اپنے لوگ ہیں پھر یہ ترکی شرابش یہ سارے جو ہیں ان کو بہت زیادہ ان کا ادھر کمیونٹی ہے یہ سیریہ میں اور یہ ایریا سارا دیکھیں انہوں نے پھر نماز جب افتار وغیرہ ہونے کے بعد پھر پروپر ادھر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کہوہ بھی ادھر دیا جاتا ہے جیسے ان کی تو وہ ہی چاہیے ہوتی ہے ہماری تو خیر نہیں لیکن کہوہ جو ہے وہ بھی آپ کو دیا جاتا ہے سپیشلی افتار کے بعد اور یہ سارا ایریا انہوں نے لگایا کہ آپ کے پاس کوئی اپنا سامان وغیرہ تو وہ آپ ادھر لوکر کے اندر جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں دیکھیں کتنی سیکیورٹی ہے اور اس کے بعد پھر تراویہ بھی پڑھائی جاتی ہیں ادھر اشاہ کی نماز کے بعد تراویہ ہوتی ہیں اور بہت زیادہ عورتیں جو ہے وہ بھی جاتی ہیں میرا بہت زیادہ دل تھا جانے پہ کہ میں جاؤں اور تراویہ جو ہے وہ پڑھوں مسجد میں جا کے کیونکہ ساتھ جب ہونا کوئی پڑھنے والا تو پھر وہ ایک ہوتا ہے کہ شوکی شوک بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور رونک بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ تھا جی میرا آج کا بلوگ ہوپ سو آپ سب کو اچھا لگا ہوگا ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ